بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام آج نو مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا دیکھیں علی امین گنڈاپور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے انتخاب کو درست ثابت کرتے جارہے ہیں یہ بات تو خیر پہلے دن سے تیہ تھی کہ اب علی امین گنڈاپور کے وزیراعلا خیبر پختونخواہ بننے کے بعد تحریک انصاف کے خلاف کم از کم خیبر پختونخواہ سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جو پچھلے دو سالوں سے کیے جا رہے تھے یعنی اب تحریک انصاف کے خلاف خیبر پختونخواہ میں کچھ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں پر ایک دلیر آدمی وزیراعلا ہے وہاں پر ایک ایسا آدمی وزیراعلا ہے جو عمران خان کے ساتھ لائل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہے سو لہٰذا تحریک انصاف کو اب خیبر پختونخواہ کی حد تک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ علی امین گنڈاپور اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا ان کو وزیراعلا خیبر پختونخواہ لگانا سو فیصد درست فیصلہ تھا آج نو مارچ ہے ہفتے کا دن ہے مریم نواز شریف بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہیں علی امین گنڈاپور نے ایک اور بہت بڑا کھڑا کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کارکنان کو مبارک ہو خبر کی تحصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹن خبر صدیق جان کے حوالے سے ہے ہمارے دو صدیق جان انہوں نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی تاریخی بیستی کر دی ہے یعنی تاریخی ذلت کا سامنا مریم نواز شریف کو کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو خبر کی تحصیلات بدا دیتا ہوں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم پنجاب کی حکومت پوری ڈراماٹائزیشن پر چل رہی ہے یعنی ہر روز ایک ڈراما کریئٹ کیا جاتا ہے کل مریم نواز شریف لاہور کے ایک سرکاری سکول میں گئی وہاں پر بچے کچھ امتحان دے رہے تھے اس سرکاری سکول کی ٹیچر پاس کڑی ہوئی تھی اس ٹیچر نے مریم دی بی کے خلاف تھوڑی سی توہین کر دی یہ کہہ کر کہ مریم دی بی یہاں پر چونکہ مرد حضرات زیادہ آگئے ہیں تو یہ بچے کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو امتحان دینے دیا جائے کہا جاتا ہے کہ اس سکول ٹیچر کو بعد میں ڈانٹ پلائی گئی کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی اور مریم نواز شریف کی پوری حکومت پوری حکومت صرف ویڈیو کی بنیاد پر چل رہی ہے کل اسی طریقے سے مریم بی بی اچانک کچھ لوگوں کے گھروں میں چلی گئی کہا گیا کہ جرام مریم بی بی سرپرائز دورہ کریں گی کچھ لوگوں سے جا کر یعنی عام شہریوں سے ملیں گی یعنی پنجاب کی حکومت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ کیا ایسے چلایا جاتا ہے یہ بات تو خیر تمام تر صحافی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت مریم بی بی سے نہیں چلے گی نہ کوئی ان کا پولیٹیکل ویجن ہے نہ کوئی ان کی پولیٹیکل سٹگل ہے کیا صرف شوشاہ دکھا کر پنجاب کی حکومت چلانا چاہتے ہیں یعنی پاکستان کے اس اہم ترین معاشی موڑ پر جہاں پر پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو کٹھا ہونا چاہیے جہاں پر پنجاب کو سب سے زیادہ ٹیکس دینا چاہیے پنجاب میں سب سے زیادہ گروت ہونی چاہیے سب سے زیادہ انڈسٹریز لگنی چاہیے معاشی چیلنجز کو سب سے زیادہ پنجاب میں میٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں کی حکومت کیسے چلائی جا رہی ہے کہ آج سرپرائز وزٹ کسی کے گھر کا ہوگا آج سرپرائز وزٹ کسی سکول کا ہوگا اس طریقے سے پوری پنجاب کی حکومت چلائی جا رہی ہے توہین مریم نواز شریف کے اوپر کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے شاندانہ گلدار صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی زبردست رہنوہ ہیں ان کو ایف آئی اے نے نوٹس بھی دیا کیونکہ شاندانہ گلدار نے مریم بی بی کے خلاف توہین مریم کی ہے یعنی مریم بی بی کے خلاف کوئی ان کے خلاف تنقید کی تھی یعنی پنجاب میں تو یہ بھی جرم ہو گیا نا کہ جناب آپ نے اگر مریم بی بی کو یہ کہہ دیا کہ آپ تو اپنی دونوں سیٹے ہاری میں ہیں آپ تو جیتی نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ جو ہیں وہ توہین مریم نواز شریف کے مرتقب ہو گئے ہیں لہذا آپ کو سزا ہوگی عمران ریاض خان کا جرم کیا ہے ایسا دلی تور کا جرم کیا ہے ان کو بھی جرم کرنے پر جایا وہ سزا دی جاری ہے بہرحال علی امین گرنہ پور نے کیا کھڑا کیا مریم نواز شریف کیسے بہت بری طریقے سے پھنس گئی ہیں دیکھئے مریم نواز شریف اس طرح پھنس گئی ہیں کیونکہ پہلے توقع کی جاری تھی کہ شاید خیبر پختون خواہ میں کوئی ایسا وزیرالہ عمران خان لگائیں گے جو منیج ہو جائے گا جو جس کو منیج کر لیا جائے گا یا شاید ایسا وزیرالہ ہوگا جو کہیں اور ریپورٹڈ ہوگا عمران خان کو ریپورٹڈ نہیں ہوگا عمران خان کی پولیسز کو لے کر نہیں چلے گا میں نے آپ کو بار بار اپنی ویڈیوز میں گزارش کی ہے کہ جب علی امین گنڈاپور کے نام پر اتفاق کیا گیا یعنی جب عمران خان نے یہ نام تجویز کیا تو بڑے سرکل سے عمران خان کے اوپر پریشر آیا دباؤ آیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اپنے لوگ عمران خان کے پاس سڑیالہ جیل میں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کسی اور وزیرالہ کا انتخاب کر لینا چاہیے ہمیں علی امین گنڈاپور کے نام پر جو اتفاق ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ علی امین گنڈاپور کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور ایک دلیر آدمی ہے وہ آپ کے ویجن کو لے کر چلے گا کہیں اور ریپورٹس نہیں دے گا سو لہٰذا مریم بی بی سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک کمزور آدمی وزیرالہ خیبر پختونخواہ ہو تاکہ مریم نواز شریف کی حکومت خیبر پختونخواہ کی حکومت کے مقابلے میں بہت اچھی لگے پتہ لگے کہ جناب پنجاب میں تو دودھ کی اور شاید کی نیرے بہ رہی ہیں حالانکہ جب سے وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور آئے ہیں یعنی پچھلے ایک ہفتے سے جو اقدامات خیبر پختونخواہ میں ہو رہے ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں مریم نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتی یعنی سب سے پہلا تو وہ تمام تر سابق وزرعالہ جو شہانہ پروٹوکول لے رہے تھے وہ تمام پروٹوکول واپس ہو گئے پھر اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈاپور نے ایک اور بڑا زبردہ سے اعلان کیا کیونکہ نسی ایوارڈز کے بعد تمام تر سوبے جو ہیں وہ وفاق سے پیسے لینے کے مجاز ہیں یعنی وفاق تمام تر سوبوں کو بھی چلاتا اور سوبے اپنی بھی پروڈکشن کرتے ہیں سو لہٰذا تقریباً ایک عرب دس کروڑ جو ہیں وہ وفاق کے ذمہ بنتا ہے جو انہوں نے تمام تر سوبوں کو خاص طور پر خیبر پختونخواہ کو واجب الادا ہے جو انہوں نے ادا کرنے ہیں اب علی امین گنڈاپور کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے خیبر پختونخواہ میں تمام لوگ جو ایک خاص انہوں نے لائن ڈرا کر دی ہے اس سے نیچے جتنے لوگ ہوں گے وہ اپنے گیس اور بجلی کا آدھا بل جمع کروائیں گے وہ پورا بل جمع نہیں کروائیں گے باقی کا جو آدھا بل ہوگا وہ حکومت خیبر پختونخواہ جمع کروائے گی یعنی باپ دیکھئے نا کہ یہ کتنا بڑا ریلیف ہے اس ٹیم تمام تر پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر جو میڈل کلاس پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی گیس اور بجلی کے بل ہے مار دیا ہے گیس اور بجلی کے بلوں نے لوگوں کو جان نکال دیا ہے گیس اور بجلی کے بلوں نے پاکستانی عوام کی لیکن خیبر پختونخواہ کی حکومت نے زبردست کام کیا انہوں نے جو ہے وہ آدھا بل وفاق سرکار ادا کرے گی کیونکہ وفاق وہ پیسے دیں گے اور زبردست کام یہ بھی کیا کہ اگر وفاق نے خیبر پختونخواہ کے جو پیسے بنتے ہیں وہ نہیں بھی دینے تو نہ دیں ہم آپ کو بل ہی آدھا جمع کروائیں گے آدھا خود ہی آپ کاٹ لیجئے سو یعنی یہ وہ تھنکنگ ہے یہ وہ پلان ہے جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو عام آدمی کی فلا کے لیے ہے پھر یکم رمضان دن مبارک جو صحت کارڈ ہے عمران خان کی حکومت نے جو شروع کیا تھا جس کو ڈبلی ایچو نے بھی کہا تھا کہ بڑا زبردست یہ پلان ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا پچھلے ایک ہفتے کے دوران یعنی آپ صرف کمپیر کریں علی امین گنڈاپور کی حکومت اور مریم نواز شریف کی حکومت خیبر پختونخواہ سے کوئی ایک بندہ سیاسی گرفتار نہیں ہوا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوا جس کو گرفتار کیا گیا ہو پنجاب میں آپ صورتحال دیکھ لیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی صحافی کو نوٹس ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی سیاسی آدمی اٹھایا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی سیاسی آدمی کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب میں ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو تشدد پسندانہ ان کا اپنا طرز سیاست ہے سو لہٰذا پنجاب کی آپ صورتحال دیکھ لیجئے اور خیبر پختون خواہ کی صورتحال دیکھ لیجئے مریم نواز شریف کا کیونکہ کوئی پولٹیکل ویجن نہیں ہے اس لیے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس مشکل سے نکلے کیسے کیسے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا مقابلہ کریں صرف ویڈیوز بنا کے ڈرامٹائزیشن کر کے حکومتیں نہیں چلتی میں اب آپ کو دوسری خبر بدا دیتا ہوں دیکھئے چونکہ اب یہ بات زبان زدہ عام ہو چکی ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ صرف ایک ٹک ٹاک حکومت چلا رہی ہیں وہ کوئی ایسی حکومت نے چلا رہی جس کا کوئی ویجن ہو یعنی ہمارے جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف جو پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی جماعت کہتی تھی اب پوری حکومت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے یعنی آپ ٹویٹر اور فیس بک پر پچھلے ایک ہفتے سے پنجاب حکومت کی کارگردگی دیکھ لیجئے مریم بی بی آ رہی ہیں مریم بی بی جا رہی ہیں مریم بی بی سرپرائز وزٹ کر رہی ہیں کیا پولیسی ہوگی کیا ڈیویلپمنٹ ہوگی کیا کچھ کیا جائے گا عام آدمی کی فلاہ کے لیے زیرو بٹا زیرو صدیق جان ہمارے دوست ہیں صحافی انہوں نے بڑی زبردس بات کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق جان نے یہ پورا خلاصہ جو پنجاب حکومت کا ہے کچھا چھٹا جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا انہوں نے کہا پنجاب حکومت ایسے چل رہی ہے جیسے چار سہیلیوں نے ٹک ٹاک چینل بنایا ہو یعنی اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے پورے دریا کو جو ہے وہ کوزے میں سما دیا صدیق جان نے کہ ٹک ٹاک میں اگر کسی سہیلیوں نے چار لڑکیوں نے مل کر چینل بنایا ہو اس طریقے سے پوری پنجاب حکومت چل رہی ہے عظمہ بخاری مریم مورنگ زیب مریم ہینہ پرویز بٹ اور سانی آشک یہ چار خواتین ہیں جو چینل بنانے والی مالکن ہیں مریم جی بھی اس کے اردگرد پھر رہی ہیں وہ آتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں وہ جاتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں یعنی میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کن ٹک ٹاکرز کے ہاتھ میں دے دیا ہے کوئی ویژن ہی نہیں ہے کوئی پولٹیکل مائل سٹون اچیف کرنے کی جستجو ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مفت بجلی فرام کریں گے آپ نے تو کہا تھا تین سو یونٹ والوں کو بجلی فری فرام ہوگی کہاں گے وہ وعدے کہاں گے کہ ہم موٹر وے آگے سے بھی گزار دیں گے پیچھے سے بھی گزار دیں گے کہاں گے کہ ہم جو ہے وہ سکولوں کا نظام بہتر کریں گے ہم ایک نساب جو ہے وہ لے کر رہیں گے کم از کم آپ عمران خان کی نکل ہی کیجئے لیکن عمران خان جو ڈیولپمنٹ کر رہے تھے عمران خان کے جو اپنے پروجیکٹ سے ان کے اوپر تو عمل کریں یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ایک ایسا نا تجربے کار آدمی جو ہے ایک نا تجربے کار خاتون جو ہے اس کو وزیرالہ بنا دیا جائے اور صرف یہی اپریشیٹ کرتی جائے کیونکہ وہ خاتون ہیں تو ان کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے بلکل عزت لازم ہے لیکن محترمہ آپ نے کام بھی کرنا ہے آپ نے کام کر کے دکھانا ہے پاکستان کا یہ سب سے بڑا صوبہ ہے یہ تشدد سے نہیں چل سکتا یہ اتنا انتشار سے نہیں چل سکتا یعنی نفرت سے نہیں چل سکتا آپ صرف پچھلے ایک ہفتے کے دنان خیبر پختون خواہ اور پنجاب کی سرکار کا موازنہ کر لیجئے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ دونوں سرکاروں کی جو سمت ہے وہ کیا ہے ایک طرف کیا ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں پہلے دن سے جو ہے وہ صحت کارڈ پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا گیا لنگر خانے دوبارہ لگانے کا اعلان کیا رمضان پیکج دیا گیا پورا جو ہے وہ ایک نظام کو ری ویمپ کرنے کے لیے تیاریہ شروع کی گئی اور یہاں پر کوئی ایک کام نہیں ہوا ماں سوائے اس کے کہ آج سرپرائز دورہ جو ہے وہ تھانے کا ہوگا آج سرپرائز دورہ ہسپتال کا ہوگا آج سرپرائز دورہ سکول کا ہوگا آج ہم عام شہریوں کو ملنے جائیں گے جو شباز شریف کا طرز سیاست تھا نا آنیا جانیا دیکھی جاؤ اور کام ٹکے گا نہیں یہی مریم بی بی کا طرز سیاست تھا کہ بس آنیا جانیا دیکھو کام وام کچھ نہیں کرنا بہرحال اللہ تعالی پاکستان پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر رہے ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو ضرور خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسا دبنگ ان کو وزیراعلا عمران خان نے دے دیا ہے جو کم اف کم خیبر پختونخواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اور مزید مضبوط کرے گا پہلے سے کئی گناہ زیادہ تحریک انصاف مضبوط ہوگی اور صرف خیبر پختونخواہ حکومت کی پولیسز کی وجہ سے لوگ ان کو ووٹ دیں گے پہلے بھی ملتا رہا ہے اب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے علاقانہ کا حمی ناصر ہو انٹیل ایکس رہیم اللہ حافظ